بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ہلو ایوری ون ہاو آر یو ہور سید ولوکس پر آپ کا ویلکم ہے تو فرنڈز آج ہم بنائیں گے کچھ اسی ریسپی جو سب کی فیوریٹ ہے وہ ہے پوری اور آلو کا سالن تو چلیے بنائیں گے تو آج ہم بنائیں گے بہت ہی مزیدار پوری اور آلو کا سالن جیسے ہوتی نا ساکھ پوری جو ہمارے پاس یہاں ملتی ہے عرباد میں وہ اسی طرح کی ہے کچھ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ریسپی تو فرنڈز سب سے پہلے ہم یہاں لیں گے میدہ اور گہون کا آٹا ہے دو بھی اس میں مکس ہے اور ہم اس میں آٹ کریں گے تل اور اجوائن اور سالٹ یہ چیزیں ہم آٹ کریں گے اجوائن ہے اور یہ ہے تل اور سالٹ بھی ہے تو ہم یہ ساری چیزیں آٹ کریں گے اور ہم آٹے کو اچھو سی بھولیں گے پہلے تو اچھے سے مکس کر لو اس کو مکس کریں گے تو چلیے ہم ساری چیزیں مکس ہو گئے ہم آٹے کو اچھے سے آٹا ہمارا ہم اس کو بھگو لیں گے اور اس کو تھوڑی دیر ریسٹ کے لیے رکھ دیں گے سب سے پہلے ہم لیں گے یہاں پر آلو کے سالن کے تیاری کر لیں گے اور سب سے پہلے لیں گے کڑائی اس میں دالیں گے آئل اس میں دالیں گے رائی اور کلونجی بھی ہے اس میں تو فرینڈز ہم اس کو اچھے سے تھوڑی سی براؤن ہونے دیں گے لائٹ براؤن تو چلیے یہ ہو گیا ہلکے سے براؤن ہم اس میں ہنگ بھی دالیں گے آسٹا فورڈیڈا یہ بھی ہم اس میں دالیں گے تھوڑا سا تھوڑا سا ڈالیں گے تو چلیے اور تھوڑے سا لیں گے کری لیفز اور اب ہم لیں گے آنین چاپ کیوی ہے یہ ہماری کتیوی آنین ہے یہ اس کو ہلکے سے براؤن ہونے دیں گے تو فرینڈز یہ ہو رہی ہے براؤن تو آپ لوگ سب کیسے ہیں بتائیے کا ایک میسیج بھی نہیں آرہا ہے کسی کا بھی مجھے میسیج کیجئے اور بتائیے میرے ریسیلیز کیسے لگ رہے ہیں آپ کو اور سبسکرائب بھی کیجئے لائک شیئر کمینڈ بھی کیجئے تو فرینڈز یہ ہلکی سی براؤن ہو رہی ہے براؤن ہونے دیں گے اس کو تو فرینڈز یہ ہو گئی ہے ہلکی سی براؤن تو ہم اس میں نیکسٹ ہم اٹ کریں گے جنگر گالک پیسٹ اس کو 2 اسپون اٹ کرنے کے بعد ہم تھوڑا سا میکس کر لیں گے اس کی سمیل گئے تک تو چلیے جنگر گالک پیسٹ بھی ہلکا سا براؤن ہو گیا ہے پھر ہم اس میں مسائلے اٹ کریں گے ہلدی مرچی نمکس ہم اٹ کریں گے 2 اسپون ریڈ چلی پوڑر ہے ہاپ اسپون ہلدی پوڑر ہے سالٹ 1 سپون سب کو ہم میکس کریں گے اور ہم اس میں اٹ کریں گے کورینڈر پاورڈر دھنیا پاورڈر اور پھر ہم اٹ کریں گے ٹماٹر ٹماٹر ڈالنے کے بعد ہم پانی آٹنے کریں گے تھوڑا سا ہم ٹماٹر کو مسائلوں کے اندر ہی بوننے دیں گے تھوڑی دے رکھیں گے اس کو اس کا پورا ٹیسٹ ہے اس کے اندر بھی چلا جائے ٹماٹر اس کو تھوڑی دیر ہم اسی پکھنے کے لیے چھوڑ دیں گے ٹماٹر کو ٹماٹر بہت ہی ایزی اور کوئی کرسپی ہے یہ پوروڑ کے ساتھ ہم سالن کرتے ہیں بہت ہی جلدی بن جاتا ہے اور تھوڑا سا پانی ہم آئٹ کریں گے اس لئے کیونکہ مسائلے جلے نا تو تھوڑی دیکھ اور ہم اس کو پکنے دیں گے پھر ہم آئٹ کریں گے بوائل پتائٹو جو آلو ہے نا وہ میں پہلے سے بوائل کر کے رکھ دی تھی تھوڑی در ہم اس کو پکنے دیں گے تھوڑا سا ڈھک لیں گے اور پکنے دیں گے اس کو اور تھوڑی سے مطر بھی آٹ کر لیں گے تو چلیے اس کی بھی اچھے سے بھنائی ہو گئی ہے پھر ہم اس میں دالیں گے آلو جب میں پہلے سے بوائل کر کے رکھیں گے اور تھوڑا سا ہاتھ سے اس کو تھوڑا سا میش کر لو ہاتھ سے سا دہ نہیں کرنا تھوڑا تھوڑا پیسے پہ رکھنا ہوں تھوڑے سے چلیے ان سب کو ہم مکس کر لیں گے بہت ایک ویک ریسپی اور ٹیسٹی ریسپی ہے یہ سب کا الگڑک سٹائل ہوتا ہے میں اس طرح سے بناتی ہوں آپ لوگ کیسے بناتے ہیں مجھے کمنٹ کرنا میں تو اسی طرح سے بناتی ہوں جب بھی پوری بنانے کا من کرتا ہے اس کے ساتھ یہی سالن میں بناتی ہوں اور اس میں ہم آٹ کریں گے گرم مسالہ پورڈر اور تھوڑے سے اچھے سے مکس کر لیں گے تھوڑی سی بنائی کر لیں گے ہم بنائی کرنے کے بعد ہم تھوڑا سا پانی آٹ کریں گے تھوڑی دے اور پکا لیں گے ہوں پھر میں تھوڑا سا اس میں آٹ کریں ہوں تھوڑا سا اس میں میں چیٹ مسالہ آٹ کر رہی ہوں جس تھوڑا سا چیٹ مسالہ اور میرے پاس چھوڑے مسالہ بھی تھا تو میں وہ بھی آٹ کر چکی ہوں اس میں سب تھوڑا تھوڑا سا آٹ کریں گے مکس کر لیں گے اس کو ہم کیسے مکس کر لیں گے تو چلیے اب ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور ہم اس میں وارٹا کر لیں گے جتہا آپ کو تکنیس رکھنا ہے اس کے ساتھ کے ایک آڑنی آپ پانی آٹ کرنا اور ہم میں دارو ہوں اس میں کسٹوری میری اور ہرا دھنیا چلیے ان سب کو مکس کر کے ہم پکنے کیلی لیے چھوڑ دیں گے تھکنس آپ کے اکورڈنگ رکھتے ہیں آپ کی مزی کے حساب سے میں میرے حساب سے رکھیں گے تھکنس چیتنی رکھنا ہے پوری کے ساتھ ہم کچھ اچھی لگتی ہے ہم اس کے ساتھ سے رکھیں گے اور تھوڑا سالٹ ہم اٹھ کریں گے مجھے تھوڑا سالگا کہ کم ہے تو میں اور اٹھ کریں گے ہوں نمک سوادانوں سا چلیے اب ہم تھوڑی دیس کو پکنے کے لیے چھوڑ کچھن کی سواہی کر رہیوں میں جبکہ جب میں تھوڑا تھوڑا جو بھی کہتا ہے جبکہ جب میں سپاہی کر لیتی ہیں تو چلیے یہ مکس ہو گیا ہے اچھے سے بن گیا ہے اور موسٹ دن ہے تو یہ ہے ہمارا آلو کا سالن بہت ہی مزیدار اس کو پوری کے ساتھ لیں گے اور اب چلیے ہم پوریوں کی طرف چلتے ہیں یہ تو ریڈی ہو گیا ہے تو آٹا تو ہم گون لیے تھے تو چلیے ہم اس کے بالز بنا لیں گے اور ہم بنائیں گے اس کی پوری یہ جو آتا ہے اس کے اوپر سے بھت لگا رہا ہے کیونکہ اگر تیل میں ہم اس کو فرائی کریں گے تو اس کا جو آتا ہے وہ جل جائے گا تو جل کے جو اندر تیل میں جائے گا تو اچھا نہیں لگے گا تو اس لئے ہم نے اس کو پوری نہیں ایسی ہی اس کو بھیلنا ہوئی اس پاملے میں میں اتنی پرپیکٹ نہیں ہوں آپ بتانا میں ہوں یا نہیں ہوں مجھے تو لگ رہا ہے کہ میں یہ جو بھیلنا ہے نا یہ جو اس کو ہم آٹا نہیں لے کر بینہ آٹے کے ہم بھیل رہے نا تو میں ہوں یا پرپیکٹ یا نہیں ہوں ضرور آپ کو کیسا لگ رہا ہے بتانا میں کو تو لگ رہا ہے کہ میں نہیں ہوں پرپیکٹ تو دیکھیں اس طرح سے یہ ہوئی ہے چلیے اچھے سے کرم ہو گیا تھا ہم اس کے اندر یہ ڈال دیں گے پوری پرینٹس میں سونچ لیں ڈیلی و لاغنگ کروں یا میں کچھ اپنی لائف کے بارے میں بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں آپ لوگ کیا چاہتے ہیں ضرور کمنٹ کیجئے میں ضرور آپ کے ساتھ شیئر کروں گے اگر آپ انٹریسٹڈ ہیں تو تو فیسے مجھے اچھا لگتا ہے آپ لوگوں سے شیئر کرنا لیکن میرے اتنے سبسکرائبرز بڑے نہیں ہیں تو فرینٹس بڑھائیے میرے سبسکرائب سبسکرائبرز آگے بڑھائیے شیئر کیجئے لائک کمنٹ شیئر سبسکرائب کیجئے میرے چینل کو تو فیملی بڑے گی تو میں زیادہ سے زیادہ آپ لوگوں سے لائف کے بارے میں شیئر کروں گی تو چلیے ایک پوری ہماری ریڈی ہو گئی ہے پہلے سے بھی میں آلڈی ریڈی کر کے رکھی تھی پوری نیکسٹ ہم یہ بھی اس کو بھی بیل رہے ہیں پوپر رون نہیں ہو رہی ہے ہو رہی ہے نہیں ہو رہی یہ دیکھوں یہاں پر بھی ہو گیا اس کو بھی ہمیں اسے ہی ڈال دیں گے روٹی اچھی دلٹی ہے اسے رون رون لیکن یہ جو بینا آدھے کہ بیل رہے ہیں تو اس میں توڑی تھی مجھے پروبلم لگتی ہے یہ لو ہمارے پوری بھی ریڈی ہو گئی ہے آلو کا سالن بھی ریڈی ہو گیا ہے بہت ہی مزیدار ناشا تھا ہمارا آج کا تو فرینڈز آپ لوگ کو کیسے لگی ہے ضرور مجھے بتانا یہ دیکھیں ہمارے پوری تو فرینڈز آل پوری ریڈی فو دہ ایٹ تو چلیے سنس اللہ پیس باب آئے سکر ملتے ہیں ہمیں نیکسٹ ریسپی کے ساتھ جب تک لیے میری چینل کو شیئر لائک شیئر کمنٹ سبسکرائب سب کچھ کرتے رہو کہ میرے ریسپیس کیسے ہیں کیسے لگ رہے ہیں ہیں ضرور بتانا لائپیس بابائی خیال رہ کی اپنا اور مجھے جاز کمنٹ بس بائی چلا مجھے بای pakی یا بی شیعSure انتہائی